شام بخیر پچھلے چند برسوں میں ہماری بولچال میں نئے نئے لفظ داخل ہو گئے ہیں میرا مطلب ان اسطلاعوں سے نہیں جو طہارت کے برطنوں اور شوری کانٹوں کے حوالے سے ہماری روز مرہ میں داخل ہو گئے ہیں اور ایسے لفظوں کے استعمال سے اکثر سیاسی شخصیتوں کا کردار بتا جاتا ہے یا ان پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں چھتیس برس کا واقعہ ہے کہ ایک جلوس نکلا اور اس میں کچھ لوگ نعرے لگا رہے تھے کہ فلان چمچہ ہائے ہائے چمچہ گیری ہائے ہائے اب نعرے لگاتے لگاتے یہ لوگ بادشاہ وقت کے دربار کے پاس سے گزرے تو سرکار علی مدار نے اپنے ہواریوں سے پوچھا کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں ایک صاحب جن میں کمال ذرافت کی حصتی بولے سرکار کچھ نہیں کہہ رہے ہیں محض کتلری وغیرہ کا ذکر کر رہے ہیں ایک اسطلاع جو اب ہمیں پریشان کی ہوئے ہیں اور ہماری گفتگو میں رچ بس گئی ہے وہ ہے دو نمبر مجھے نہیں معلوم کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کسی لفظ کو اتنی تیزی سے کسی قوم کے عمومی مزاج کا حصہ بنتے ہیں آپ ہوائی جہاز سے لے کر سوئیز تک کسی چیز کی فرمایش کر دیجئے فوراں آپ کو اس کا متبادل مل جائے گا اب آج کل ایک نیا واقعہ بھی چل نکلا ہے کہ ہمارے ملک کے چند دلیر جرائم پیشہ لوگوں نے جالی نوٹ چھاپنے کا احتمام کیا یہ نوٹ بہت بے داکھ تھے بہت اصلی تھے نہائیت اندہ تھے صرف ایک دراسی گربر یہ ہو گئی کہ دس روپے کی نوٹ کی بجائے پندہ روپے کا نوٹ چھپ گیا اب لوگوں نے سوچا کہ شہر والے تو بہت سمجھدار ہیں اور ہوشیار ہیں یہاں کام نہیں چلے گا کسی گاؤں میں جا کر اس نوٹ کو آزمانا چاہیے سو وہ گھومتے گھامتے بیسیوں میل دور کسی گاؤں میں پہنچے وہاں ایک چھوٹی سی پنساری کی دکان تھی ایک بڑھیا وہاں کام کر رہی تھی انہوں نے ایک روپے کی کوئی چیز خریدی اور اسے پندہ روپے کا نوٹ دیا بڑھیا نے نہایت اتمینان سے وہ نوٹ گلے میں رکھا ان کو ساتھ ساتھ روپے کے دو نوٹ لوٹا دیا دو نمبر بنانے والوں سے ہم نے درخواست کی کہ وہ یہاں تشریف لائیں مگر انہوں نے یہ دعوت قبول نہ کی دو نمبر کا کاروبار کرنے والوں سے ہم نے کہا کہ آپ تشریف لے آئیے وہ بھی راضی نہ ہوئے میرے معاونوں نے تو اس حد تک ان کی منت سماجت کی کہ آپ اپنے کاروبار کے گھر مت بتائیے صرف اتنا بتا دیجئے کہ ایک ہی نام کی جو دو خوشبویں آپ کے پاس ہیں ایک ہی قیمت سارے تین ہزار روپے سو نتیجہ یہ ہے ہمارا خواب پڑھا لکھا پنجاب قافلہ علم کے نو لاکھ نئے ہمسفر اب رک نہ پائیں گے آگے ہی جائیں گے تعلیمی سہولیات کے فراہمی کے باعث گزشتہ ایک برس میں سرکاری سکولوں کے داخلے میں پہلے کے مقابلے میں نو لاکھ زیادہ بچے داخل اپنے بچوں کو بھی سکول بھجوائیے محکمہ تعلیم حکومت پنجاب ہمارا خواب پڑھا لکھا پنجاب قافلہ علم کے نو لاکھ نئے ہمسفر اب رک نہ پائیں گے آگے ہی جائیں گے تعلیمی سہولیات کے فراہمی کے باعث گزشتہ ایک برس میں سرکاری سکولوں کے داخلے میں پہلے کے مقابلے میں نو لاکھ زیادہ بچے داخل اپنے بچوں کو بھی سکول بھجوائیے محکمہ تعلیم حکومت پنجاب نتیجہ یہ ہے کہ وہ لوگ تو یہاں نہیں ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ یہاں ان کے نہ آنے سے ہم سب کو یقین آ جائے گا کہ دو نمبر کا کاروبار اس حورت میں ہوتا ہی نہیں مزے کی بات یہ ہے کہ وہی شیشی وہی ڈبا وہی چھپائی وہی رنگت جو ایک نمبر کی ہے اب ناتقہ اس بات پر سر بگریبہ ہے کہ ایسے ہنرمند شخص اور ہاتھ اصلی چیز تخلیق کیوں نہیں کرتے ہم نے یہاں تین نہایت زی شعور لوگوں کو دعوت دی ہے کہ وہ یہاں آئیں میرے ساتھ مل کے بیٹھیں اور ملجن کر اس مسئلے پہ کچھ سوچیں کچھ کوئیں کچھ اس کا حل تلاش کرنے کی کوشش کریں جناب فاروق قیسر بیگم سنیلہ استخاب اور جناب اندر سجاد میرے ذہن میں ہرگز اس چیز کے بارے میں کوئی الجاوہ نہیں کہ دو نمبر کی چیز کیا ہے دو ہری شیشی آئے ہیں دونوں پر لکھا ہے بادام کا تیل کبوتر مارکا ایک میں بادام کا شائع بات ہے